قیامت میں زمین فنا قیامت میں آسمان فنا قیامت میں سورج فنا قیامت میں چان فنا قیامت میں تارے فنا قیامت میں ہر چیز فنا ہو جاتی ہے لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو قیامت میں فنا نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھتے ہیں باقی رہنے والی چیزوں میں ایک پہاڑ اہد کا بھی ہے اور باقی رہنے والی چیزوں میں انشاء اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ نہیں حقیقت ہے باقی رہنے والی چیزوں میں اس وقت حضور کی امت جی جتنی مسجدیں ہیں قیامت میں فنا نہیں ہوں گے باقی رہیں گے قیامت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان مسجدوں کو اٹھا کر جنگنک کے آسمان کے تارے بنا دیں سمجھ میں آیا ارے آیا نہیں آیا ارے سبحان اللہ بولیں نہیں تو حضرت غصہ ہو جاتے ہیں کوئی کوئی بول کو تمہیں سمجھیں نہیں تو بھی سبحان اللہ بولو نو کو سمجھ کو سبحان اللہ بولو یہ مسجدوں کو اٹھا کر اللہ کا رکھتے ہیں جنت کے آسمان کے تارے بنا کر رکھتے ہیں سبحان اللہ مسجدوں کو معمولی سمجھوں لکھو میں بات شروع کریا کہاں سے لیٹ آنے کی وجہ سے پل سراز سے دعا سے یہاں سے لے کر اب مسجد کی طرف آ گیا اب ویسے ہی پیٹھے بھی انشاءاللہ تعالیٰ جاؤں گا مسجدوں کو وہ بھی حضور کی امت کی مسجدیں مسجدیں تو ہر نبی کی امت میں تھی ہر نبی کی امت میں مسجدیں تھی لیکن حضور کی امت کی مسجدوں کی شان ہی کچھ اور ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مسجدوں کی شان ہی کچھ اور ہے ابھی آپ نے سنا پیارو مسجدیں قیامت سے فنا نہیں ہونی سنے نہیں سنے سمجھ میں آئی بار قیامت آئی تو مسجدیں ٹوٹتی نہیں مسجدیں سلامت رہتی ہے یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالی زمین کو سلامت رکھیں گے صحیح قول یہی ہے کہ درو دیوار کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مسجدوں کو سلامتی کے ساتھ اپنی خدرت کے ساتھ جنت میں دعفی کر دیں گے سمجھ میں آئی بات ہے اب یہ جو میں ہوں سید منیر سن میرے رب یہ دعا میں ہوں سید منیر